بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو انگلیش پی ایس آج کے ایس کلاس میں آپ ایک نیا ایڈوانس انگلیش سینٹن سٹرکٹر سکھنے والے ہیں جو سپوکن انگلیش کے لیے انتہائی ایمپورٹن ہیں سو لیٹس سٹارٹ وہ وہاں جا چکا ہے ہم کمرہ صاف کر چکے ہیں وہ کار مرمت کر چکا ہے اس نے چاول پکائی ہے اس نے چاول پکائی ہے ایم ایڈیا ووز ان فکڑ کو غور سے دیکھو ایسے فکڑے ہم اپنے ڈیلی لائف میں ضرور بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں ایسے فکڑے کے لیے انگلیش کا جو سٹرکٹر یوز ہوتا ہے اس کو سکھنے کے بعد آپ بھی ایسے فکڑے بہت آسانی انگلیش میں بولنے کے قابل ہو جائیں انتہائی سیمپل سادہ سا ہے سٹرکٹر کچھ یوں ہے سبجیکٹ پلس ہیف یا ہیز پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب یعنی ہیز یا ہیف ہیف یا ہیز یہ سبجیکٹ کے ان مطابق یوز ہوں گے اگر سبجیکٹ آئی ویو دے یا پیورل نیم ہو تو پھر ہیف اور اگر سبجیکٹ ہیشی ایٹ یا سنگولر ناون ہو تو پھر ہیز اس سٹرکٹر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں لیت سی وی دے ہیلپ اپ اگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ وہ وہاں جا چکا ہے وہ وہاں جا چکا ہے ہی ہیز بین دیر ہی یہ ہمارا سبجیکٹ ہیز یہ ہیلپنگ ورب ہے جو سبجیکٹ کے ان مطابق یوز ہوا ہی بین یہ ترٹ فرم ہے نکشت اگزامپل ہم کمرہ صاف کر چکے ہیں ہم کمرہ صاف کر چکے ہیں وی ہیف کلینڈ درنگ وی سبجیکٹ ہیف یہ ہیلپنگ ورب ہے جو سبجیکٹ ہی کے ان مطابق یوز ہوا ہے کلین یہ وی تری ہیں اور روم یہ ہمارا اوبجیکٹ ہے نکشت اگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ جتنا زیادہ پرارکٹس کرو گے اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے وہ کار مرمت کر چکا ہے وہ کار مرمت کر چکا ہے ہی ہیز فکسٹ دکار تم چاول پکا چکی ہو تم چاول پکا چکی ہو یو ہیف ککڈ رائس یو ہیف ککڈ رائس اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کی لئے اس کا جواب ضرور دینا وہ کار کٹ کیل چکے ہیں وہ کار کٹ کیل چکے ہیں سبسکرائب انگلیش پیرس فور مور ایڈوانس انگلیش سینٹنس سٹرکٹر تینکس مندنا